موسیقی موسیقی ایلو گائز آج کے اس لیکچر میں ہم بیسیکلی سٹرکچر ڈسکس کریں گے ایک ایم وی سی فائف اپلیکیشن کا اگر آپ نے لاسٹ لیکچر دیکھا ہوگا تو اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے ہم ایک دفولڈ ایم وی سی فائف اپلیکیشن بناتے ہیں تو مو فورڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا آپجیکٹیب بھی ہے وہ یہی ہے کہ ہم کس طرح سے ہمارے پر فولڈرز آویلیبیل ہوتے ہیں کون کونسی فائلز آویلیبیل ہوتی ہیں اور ان فائلز کا کیا کیا کام ہے ان کو ہم دیکھیں گے تو سٹرکچر کو مزید دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک فیگر ہم نے اگر بنائی وی لاس لیکچر کے اندر ہم نے جب ایک پروچک بنایا تھا ڈیفالٹ تو ہمارے پر کچھ اس طرح کا سینیریو ہمارے سامنے آیا تھا اب یہاں پہ یہ بہت ساری ہمارے پاس فائلز موجود ہیں ہم تھوڑی دیر میں بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح یہ فولڈرز بنے میں یہ فولڈرز میں کیا کیا چیزیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں پر اس سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سٹرکچر سمجھنا ضروری ہے تو جی ہاں کیونکہ یہ سٹرکچر امپورٹنٹ ہے اگر ہم اس سٹرکچر کو اچھی طرح سے نہیں سمجھیں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم ایم وی سی پر کام کیسے کرتے ہیں اور ایم وی سی کے اندر ہمارے پر کون کونسی فائلز آویلیبیل ہوتی ہیں اور کون سا ڈیٹا ہم کس فولڈر میں رکھتے ہیں تو آئیے اب ہم سمجھتے ہیں one by one کے فرس فولڈر میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کس فولڈر میں کیا چیزیں آویلیبیل ہوتی ہیں تو سب سے پہلا جو فولڈر ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ایپ ڈیٹا کا فولڈر ہے ایپ ڈیٹا کے فولڈر میں کیا ہوتا ہے جتنا بھی ہماری اپلیکیشن کے اندر ڈیٹا ہوتا ہے جیسے ریکوائر ہوتا ہے انپوٹ آوٹپٹ فائلز یعنی اس طرح کی فائلز جیسے ڈیٹا بیس یا آپ کے پاس کوئی ایسی فائلز جس سے ہم ڈیٹا ریڈ کرانا چاہتے ہیں تو جتنا بھی ریڈ اور انپوٹ کے انہالے سے جتنا بھی ہمارے پر ڈیٹا ہوتا ہے وہ ہم ایپ ڈیٹا کے فولڈر میں رکھتے ہیں سیکنڈ جو ہمارے پر فولڈر ہوتا ہے وہ ہے ایپ ڈرسکور سٹارٹ اگر آپ ایپ ڈورٹ انڈرسکور سٹارٹ کے فولڈر میں جائیں گے تو ہمارے پاس یہاں پر کنفیگریشن فائلز ہوتی ہیں جیسے کہ راؤٹ کنفیگ بندل کنفیگ تو یہاں پر جتنی بھی کنفیگریشن فائلز ہوتی ہیں وہ ہم اپنے ایپ ڈرسکور سٹارٹ کے فولڈر کے اندر رکھتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلا یہاں پر فولڈر آتا ہے وہ ہے کنٹینڈ کا فولڈر کنٹینڈ کے فولڈر کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں سی ایس ایس اور ایمیجز آویلیبل ہوتی ہیں سی ایس ایس کیا ہے جیسے کہ ہمارا بوپ سٹرائپ ہو گئی بوپ سٹرائپ کی فائلز یا ہماری کوئی کسٹم سی ایس ایس ہے یہاں پر ہماری ویب سائٹ کے اندر ایمیجز وغیرہ ہیں وہ ہم کنٹینڈ کے فولڈر کے اندر رکھتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اگلا جو فولڈر آتا ہے وہ ہے ہمارا کنٹرولرز کا تو یہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا پر تین چیز ہوتی ہے ایمی سی کے اندر موڈل ویو کنٹرولر تو جتنے بھی ہمارے کنٹرولرز ہوتے ہیں وہ ہم کنٹرولر کے فولڈر میں بناتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو فولڈر آتا ہے وہ فونڈز کا فولڈر آتا ہے جس کے اندر کچھ کسٹم فونٹ جو آپ کا بوڈی سب جیسے گلیف آئیکن وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ فائلز ہمارے پاس اس میں آویلیبل ہوتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو فولڈر آتا ہے وہ ہے موڈلز کا فولڈر تو جتنا بھی آپ کا موڈل کا کلاسیس ہوتی ہیں موڈل سے ریلیٹڈ جتنی بھی آپ کی کلاسیس ہے یا ڈیٹا ہے وہ آپ کے پاس کہاں پر آویلیبل ہوتا ہے وہ اس فولڈر کے اندر آویلل ہوتا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے وہ ہے سکرپٹ کر فولڈر کا اندر ہمارے پاس کیا موجود ہے ساری جیسے فائل جتنی بھی ہماری سکرپٹون کی فائلز ہوتی ہے جیسیس کے خوابانے بھی آپ کے پاس رویلی ثانی بھی ہماری پاس کلیٹ ترین شرکٹ فولڈر میں ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس بیوز آ جاتے ہیں views کیا ہے بیسیکلی میں آپ کو پہلے بھی بتائیں کہ views ہمارے پر پریزیمٹیشن جو ہمارے پر لوجک ہوتی ہے جتنا بھی ہمارے پرزیمٹیشن ہوتا ہے UI ہوتا ہے وہ ہم اپنا views کے اندر دیفائن کرتے ہیں تو جتنے بھی ہمارے پر views ہوتے ہیں جس کے اندر ہمارے پر HTML data ہوتا ہے تو وہ جتنے بھی ہمارے پر بنتے ہیں وہ views کے folder کے اندر بنتے ہیں تو اس کے بعد جو ہمارے پاس فائل آتی ہے اس کے بعد جو ہمارے پر فائل ہوتی ہے وہ فائل موجود ہوتی ہے جو بسیکلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ براؤزر کے اندر ایک آئیکن سا شو ہو رہا ہوتا ہے اگر ہم ٹیپ کے اندر دیکھیں تو وہ آئیکن والی جو فائل ہوتی ہے وہ فائل کے اندر جہاں پر ہم بسیکلی اپنی اپلکیشنگر لوگو وغیرہ سیپ کروارے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو اگلی فائل جو ہمارے پر اویلیبیل ہوتی ہے وہ پیکیجز.config کی فائل ہوتی ہے جس کے اندر ہمارے پاس جتنے بھی ہماری اپلکیشن کے اندر انسٹال پیکیجز ہوتے ہیں وہ وہاں پر لسٹ ہوتے ہیں جسی طرح سے web.config کی فائل کے اندر جتنا بھی کنفیگریشن سے ریٹیڈ ہماری اپلکیشن کے اندر جتنی بھی کنفیگریشن ہے سیٹنگ ہے وہ وہاں پر ہم نے لسٹ کی گئی ہوتی ہے اور most commonly جو اس کے اندر ہم use کر رہے ہوتے ہیں ہم connection string وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں database کی تو آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ visual studio میں یہ فائل کیسے ہوتی ہیں اور ان کو ایک بار overview کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہم سب سے پہلے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس app data کا فولڈر ہے سب سے پہلے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے پاس یہاں پر app data کا فولڈر ہے جس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا database سے related file ہوتی ہیں read writes جب ہم input وغیرہ لیتے ہیں data اس سے حوالے سے ہمارے پاس یہاں پر files موجود ہوتی ہیں اس کے بعد app start کے فولڈر کے اندر ہماری جتنی بھی config کی فائل ہوتی ہیں configuration files ہوتی ہیں وہ available ہوتی ہیں پھر content کے فولڈر کے اندر ہمارے پاس bootstrap یا ہماری web کے اپر ہماری application کے اندر جو images وغیرہ ہوتی ہیں وہ ہم content کے فولڈر کے اندر define کرتے ہیں اس کے بعد controllers جو کہ آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ control بھی ہماری controller جو ہے default controller home بناوا بھی ہے تو جتنے بھی ہماری application کے اندر controllers ہوتے ہیں وہ ہم controller کے فولڈر کے اندر بناتے ہیں اور یہ جو font کا فولڈر ہے basically اس کے اندر وہ files available ہوتی ہیں جو ہماری different fonts ہوتے ہیں جو آپ کے bootstrap کو require ہوتے ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس model ہیں model کے اندر جتنی بھی ہماری model classes ہوں گی وہ ہم models کے فولڈر میں بنائیں گے اور script کے اندر ہمارے پاس جتنی بھی ہماری script file ہوں گی وہ jquery کی ہو bootstrap کی ہو یا ہمارے پاس اور بھی جتنی بھی script file ہیں وہ یہاں پر available ہوتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس views کا فولڈر ہے تو جتنے بھی ہماری application کے اندر views ہوں گے جو کہ HTML code ہوتا ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر available ہوں گے اسی طرح سے یہ جو fair icon آپ کے پاس بنایا ہے یہ آپ کے پاس یہاں پر آکے آپ اپنا custom icon بھی ہے وہ بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پر ایک file آتی ہے global.asx file basically یہ 4 file ہے جہاں پر ہم اپنی application اپنی application میں جو چیزیں first of all start کرنا چاہتے ہیں start میں جو ان کو load کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر اس کے application underscore start کے method میں define کرتے ہیں route config یا bundle config اور last میں ہمارے پاس ہے web.config جتنا بھی ہمارے پاس اس طرح کا جو بھی ہم starting میں load کرانا چاہتے ہیں وہ سب آکر ہم application underscore start کے file کے اندر method کے اندر define کرتے ہیں اس کے بعد packages.config کے اندر آپ کے بعد جتنے بھی آپ نے application کے اندر packages use کی ہیں jqury with version آپ کے پاس یہاں پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں add ہوئے ہوتے ہیں تو یہاں پر اور last میں ہمارے پاس ہے web.config جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس جتنی بھی configuration ہوتی ہے application سے related وہ یہاں پر موجود ہوتی ہے تو hopefully آج کے لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا اور اچھا لگا تو اس کو like کریں میرے چینل کو subscribe کریں اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ thank you